سلام علیکم دوستو امید ہے کہ سب دوست خیریہ سے ہیں کہ دوستو آج کی ویڈیو یقین مانے بہت ہی کمال کی ہونے والی ہے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اگر آپ کو حکومت سے پندرہ ہزار یا بیس ہزار روپے لینا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا وہ بھی اگر آپ عید سے پہلے پہلے پیسے لینا چاہتے ہیں یا آپ عید سے بعد پیسے لینا چاہتے ہیں وہ آپ پر ہی ڈیپینڈ کرے گا کیونکہ میں آج اس ویڈیو میں جو آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا آپ اس طریقہ کار کو استعمال کر کے عید سے پہلے بھی پیسے لے سکتے ہیں اور عید کے بعد بھی پیسے لے سکتے ہیں مزے والی یہ بات بتاؤں گی اگر آپ کو پندرہ ہزار روپے چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا اگر آپ بیس ہزار روپے حکومت سے لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آج اسی ویڈیو میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا جس کو آپ استعمال کر کے حکومت سے بیس ہزار روپے تک بھی لے سکتے ہیں تو آپ نے اس لئے اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو دوستو آپ نے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے تو چلیے دوستو سب سے پہلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کو حکومت سے بیس ہزار روپے لینا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا اگر آپ کو حکومت سے پندرہ ہزار روپے لینا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا اگر آپ کو عید سے پہلے پہلے پیسے چاہیے تو پھر آپ کو کون سا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا اگر آپ کو عید کے بعد پیسے چاہیے تو پھر آپ کو کون سا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دوستو اگر آپ کو پندرہ ہزار روپے یہ چاہیے تو پھر آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ کو بیس ہزار روپے چاہیے تو پھر آپ کو تھوڑا کام کرنا پڑے گا دوستو اگر آپ بیس ہزار روپے لینا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جو ابھی میں طریقہ کار بتاؤں گا اس میں آپ نے اپنے بچوں کا نام بھی ایڈ کرنا ہے اگر جب آپ اپنے بچوں کا نام ایڈ کریں گے تو اس کے بعد آپ کو پندرہ ہزار کی بجائے ایک نام جو ایک ہی وہ استعمال نہیں کرنا صرف آپ نے اپنا ہی نام استعمال کر کے حکومت سے 15,000 روپے لینے ہیں ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اگر آپ حکومت سے ابھی عید سے پہلے پہلے حکومت سے پیسے لینے چاہتے ہیں وہ بھی 15,000 یا 20,000 تو آپ کو کیا کرنا ہوگا اگر آپ حکومت سے عید کے بعد پیسہ لینے چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا دوستو ابھی جو میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا آپ کو کسی بھی دفتر کے چکر کھانے کی ضرورت نہیں آپ گھر بیٹھے ہی آپ جو ہیں اپنے بچوں کا اپنا نام درج کروا سکتے ہیں اور آپ اپنا بھی اکیلے کا نام بھی درج کروا سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے عید سے پہلے پیسے لینے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا دوستو سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ عید سے پہلے پیسے لینے چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اور میسیج آپ نے سینٹ نہیں کرنا بلکہ آپ کو کہیں جانا پڑے گا اگر آپ عید سے پہلے پیسے لینا چاہتے ہیں اگر آپ عید کے بعد پیسے لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے گھر بیٹھے ہی اپنا جو ہے نا کوڈ استعمال کرنا جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا تو پھر آپ کو عید کے بعد پیسے مل جائیں گے تو دوستو سمپل کرنا کیا کہ اگر آپ کو بیس ہزار روپے لینا ہے تو پھر آپ نے اپنے بچوں کا نام درج کروانا ہے جو بچے آپ کے سکول پڑھ رہے ہیں ان کا اپنے نام درج کروانا ہے اور آپ کو تلیمی وظائف دیا جائے گا ساتھ ملا کر جس تقریباً بیس ہزار روپے اماؤنٹ بن جاتی ہے اگر آپ اپنے بچوں کا نام نہیں درج کروائیں گے تو پھر آپ کو اکیلے کو پندرہ ہزار روپے یا چودہ ہزار روپے دیے جائیں گے ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ گھٹ کر اپنا نام بھی درج کروانا چاہتے ہیں اور بغیر کسی دفتر کے چکر لگائے تو دوستو سمپل آپ نے اپنے شراش کارڈ کو ایٹ ون سیون ون پر ایس میس کر دینا اور آپ کا نام درج ہو جائے گا تو آپ کو کوئی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے دوستو آپ کا نام درج ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو ریپلائی بھی آ جائے گا کہ آپ اس میں اہل ہیں یا نہ اہل ہیں اگر آپ اہل ہو گئے تو پھر آپ کو چودہ روپے دیے جائیں گے اگر آپ نہ اہل ہو گئے تو پھر آپ کو کچھ نہیں ملے گا تو دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہو گئے اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دو ہماری ویڈیو کو کر دو لائک ملتے ہیں بہت جلدہ کلی نیکس ویڈیو میں